حاضرین محترم السلام علیکم حاضرین یہ جو تصویریں آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ تصویریں ہماری کائنات کی ہیں جو کہ آج کی نہیں بلکہ ساڑھے تیرہ عرب سال پہلے کی ہیں جی ہاں آپ نے بالکل ٹھیک سنا ساڑھے تیرہ عرب سال پہلے یہ تصویریں ناسا نے حال ہی میں ریلیز کی ہیں جو کہ دنیا کی طاقتور ترین خلائی دوربین یعنی جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے آٹھ ماہ کے طویل انتظار کے بعد زمین پر بھیجی ہیں جیمز ویب کو پچیس دسمبر دوہزار اکیس میں لانچ کیا گیا تھا جس نے پانچ سال کام کرنا تھا لیکن اس کی کامیاب لانچنگ کے بعد اس کے کام کے دورانیوں کو بڑھا کر دس سال کر دیا گیا اس تصویر میں آپ ستاروں یا سیاروں کو نہیں دیکھ رہے بلکہ اس تصویر میں آپ ساڑھے تیرہ عرب سال پہلے گیلیکسیس کو دیکھ رہے ہیں اور یہ اس وسیع کائنات کا محض اتنا سا حصہ ہے جیسے کوئی ریت کے دھیر سے ریت اٹھا کر اپنی انگلی کی نوک پر رکھے اس تصویر میں آپ کائنات کی ایک چھوٹا سا حصہ دیکھ رہے ہیں جس میں گیلیکسیس وافر مقدار میں چمک رہی ہیں اور کچھ کم اور کچھ زیادہ ممکن ہے اب ان گیلیکسیس میں سے چند ایک تباہ بھی ہو چکی ہوں کیونکہ ہم تو تیرہ عرب سال پہلے کی تصویر دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو یوں سمجھ لیں کہ آپ ایک کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور اس کمرے میں مکمل اندھیرہ ہے اور آپ کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا لیکن کمرے میں موجود تمام چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں جیسے ہی آپ لائٹ آن کرتے ہیں تو وہ چیزیں آپ کو دکھائی دینے لگتی ہیں چونکہ کیمرہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے تو لائٹ فوراں سے پہلے ان دیواروں سے اور آپ کی آنکھوں کے لینڈ سے ٹکراتی ہے تو جو ایمیج بنتی ہے بلکل ایسے ہی چند بہت سال پہلے کی لائٹ لا متنائی خلا میں سفر کرتی ہوئی جیمز ویب کے کیمروں کے لینڈ سے ٹکراتی ہے تو وہ وسیع ایمیج بنتا ہے جو آپ گیلیکسی یا ستاروں کے خارج ہونے سے نکلا تھا تب کی نہیں جب وہ جیمز ویب کے لینڈ سے ٹکراتی ہے یا پھر آپ اپنے فون کا کیمرہ اوپن کریں اور اپنے ہاتھوں کو موشن دییں بغیر ویڈیو یا پکچر بناتے ہوئے آپ کو فوراں سمجھ آ جائے گا تقریباً سو سال پہلے ہم یہ بات سمجھتے تھے کہ کائنات میں صرف گیلیکسی ایک ہی ہے جس میں ہم رہتے ہیں جس کا نام ملکی وے ہے لیکن اب ہم یہ سمجھ نہیں لگ پڑے ہیں کہ اور دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ہماری ملکی وے گیلیکسی میں اربو ستاروں کی طرح اور بھی اربو ستاروں والی گیلیکسیز اور بھی موجود ہیں جس میں سے کچھ کی جھلک اس تصویر میں دیکھی جا سکتی ہے ممکن ہے کہ ان اربو گیلیکسیز میں کسی ستارے سیارے یا کسی چاند پر کوئی بھی زندگی موجود ہو یا کہیں ہماری زمین جیسے اور بھی بہت سا اٹموسفیر موجود ہو روشنی فی سیکنڈ میں ایک لاکھ چھاسی ہزار میل کا فاصلہ تیہ کرتی ہے اور یہ روشنی جو اس تصویر میں گیلیکسیز کی ہمیں نظر آ رہی ہے یہ ساڑھے تیرہ ارب سالوں سے سفر کرتے ہوئے ہم تک پہنچ رہی ہے یہ تو بس پہلی جلک ہے ہم اس ٹیلیسکوپ کے ذریعے اور بھی بہت پیچھے جا سکتے ہیں جہاں سے کائنات کی ابتدا ہوئی تھی یعنی تیرہ ہزار آٹھ سو ارب سال پیچھے ہم ابتدا تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں جہاں سے ہماری ابتدائی کائنات ہوئی تھی ابتدائی کائنات کے بارے میں بہت حیرت انگیز اور حقائق جاننے اور گمبی سوالات کے جواب ڈھوننے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے اس سے ہم بیشتر سیاروں کے محولیاتی یا کیمیکل کمپوزیشن کو بھی پہچان سکیں گے کہ یہ سیارے قابل رہائش ہیں یا نہیں بہت جلد یا بیشتر بہت سے مہمیں حل ہونے کو ہیں بیشتر توہمات کا انتقال ہونے والا ہے اور بہت ساری اہم رازوں سے پردہ اٹھنے والا ہے انقریب ہماری دنیا میں بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہونے جا رہی ہے سامین ہماری اگلی ویڈیو تک کے لیے بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ